اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اس وقت کرونا وائرس نے باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی لاکھ ٹرم کروا دیا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے تقریباً دو سو کے قریب ممالک جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں اور تقریباً چار لاکھ سے زیادہ کیس جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور کافی ہزاروں کی اتداد میں جو ہے لوگ اسے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے کہ پاکستان میں تقریباً تیرہ سو کے قریب کیسز ہم نے آ چکے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں اللہ ہم سب کی حافظت فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہماری بارڈی جس طرح کے بار کی باقی آرگنیزم سے دقریباً دس دن تک چھٹکارہ حاصل کر لیتی ہے لیکن اس وائرس سے جو انفیکٹ ہے وہ یہ وائرس 21 دنوں تک بھی ان کے اندر موجود رہا ہے کیونکہ اس وائرس کا موٹیشن ریٹ بہت زیادہ ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے ہمیں گھروں میں رہنا چاہئے گھروں میں رہیں اور اتیاط کریں گھروں میں کارنٹین رہیں اور اتیاط بہت ضروری ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جہاں تاؤن پھیل جائے وہاں آپ نہ جائیں اور اگر آپ کے شہر علاقے میں اگر تاؤن پھیل جائے تو آپ اس جگہ کو نہ چھوڑے اس لیے ہمیں گھروں میں رہنا چاہئے اور اتیاط کرنا چاہئے کیونکہ صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں حدیث پہ بھی عمل کرنا چاہئے اور کیونکہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں پراپر جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا چاہئے اس کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے کیونکہ اس کرونا وائرس کی پراپر ویکسین تو نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ ہم اس سے اتیاط کر سکتے ہیں بہتری مارکس جو ہے وہ ہمیں لگانا چاہئے اور صاف گزہ جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہئے فروٹ ہمیں استعمال کرنی چاہئے سبزیں ہمیں استعمال کرنی چاہئے جس سے ہم وٹامنز حاصل کر سکیں اور اس کے بعد ایکسرسائز ہمیں کرتے رہنا چاہئے جس سے ہمارے جسم کو قوت مدافقت ملے گی جو ہماری وہ مضبوط ہوگی اور اس کے بعد جنگز فوڈ جو ہیں پیزا ہو گیا برگر ہو گئے چپس ہو گئے اس سے ہمیں دور رہنا چاہئے کیونکہ یہ قدرتی شعہ تو نہیں ہوتی فال پروپ سبزییں تو قدرتی شعہ ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن جنگز فوڈ جو ہے یہ ہمارے جسم کو ہماری بارڈیز کو ہمارے آرگونیزم کو یہ نقصان دے سکتے ہیں کیونکہ ان میں تمام اشیا منسنوی ہوتی ہیں تمام اشیا جو ہے آرٹیفیشل ہوتی ہیں اور یہ ہینڈ میڈ ہوتی ہیں یہ فیکٹری میں اندر تیار کی جاتی ہیں تو اس لیے یہ اشیا ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے جیتنے بھی یہ جنگز فوڈز ہیں پیزا برگر پاپ پڑ چپس جو بھی یہ اس طرح کی اشیا ہیں پکوڑے سمو سے ہمیں ان سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے مارکس ہمیں لگانا چاہیے اور ہمیں وقفے وقفے سے سابن سے ہاتھ دونے چاہیے سابن جو ہے کہ بیس سیکنڈ سے پچیس سیکنڈ تاک ہمیں اچھی طرح ہاتھ دونے چاہیے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے اور پانی ہمیں زیادہ پینا چاہیے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بہترین تدابیر بتائی گئی ہے لاکٹرز کی طرف سے کہ یہ ہمیں ہمارا حل کے خوشک نہیں ہونا چاہیے بار بار ہمیں پانی پینا چاہیے اور وزش کرتے رہیں اور مارکس جو ہے گلوز یہ ہمیں پہننے چاہیے اور اگر کسی کو گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی نزلہ زکام خانسی ہے تو اسے ہمیں تکرمہ ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دس سیکنڈ اپنا سانس کو روکیں اگر دس سیکنڈ تک آپ اپنی سانس کو روک سکتے ہیں دس سیکنڈ کے سانس میں آپ کو کوئی دشواری کوئی مسئلہ نہیں آرہا تو الحمدللہ آپ بلکل ٹھیک ہیں اگر کوئی مسئلہ آرہا ہے سانس میں دس سیکنڈ سانس روکنے میں کوئی چھینک وغیرہ سوری کوئی خانسی وغیرہ آرہی ہے یا اس طرح کی کوئی مسئلہ آرہا ہے تو آپ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال کریں ہینڈ سانیٹائزر جو ہے وہ آپ بار بار اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر لگائیں اس کے بعد مین چیز جو اہم چیز جو میں ابھی آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مذہب کی آڑ میں مزاق بنایا جا رہا ہے کہ مسافہ نہیں کیا جا رہا گلے نہیں ملیا جا رہا تو اس پہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرف فرمایا آپ کا ارشاد ہے کہ اس سے بچو جس طرح آپ شیر سے بچتے ہو تو اس صورتحال میں اس وبائی جو مرض میں اس صورتحال میں مسافہ نہ کرنا یا گلے نہ ملنا یہ سنتِ رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سنت ہے اس صورتحال میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے وقت میں بھی آپ کے دور خلافت میں بھی تون کی بیماری پھیل گئی تھی کہ آپ شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو پتا چلا کہ وہاں تون کی بیماری پھیل گئے تو آپ نے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا آپ پیچھے کی طرف ہٹ آئے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے اتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں ہمارے لیے ہمیں گھر سے باہر بلکل نہیں نکلنا چاہیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں ٹھیک ہے اور اپنا بھی خیال رکھیں بچوں کا خیال رکھیں جو پروسی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور باقی باقی ساتھ دوسری بھی بات کرتا چلوں کہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی بھی نظر رکھیں کہ جو دیاری دار بندے ہیں اور اپنا اس لاکڈون کی وجہ سے وہ آپ دیاری نہیں لگا سکتے وہ کام نہیں کال سکتے اور کافی راشن کی کافی مشکلات آ رہی ہیں تو ان پہ بھی نظر رکھیں اور جو ہے کہ کسی کو پتا نہ چلیں بس ان کی جو آپ سے مدد ہو سکے وہ مدد کریں ٹھیک ہے تاکہ کسی کو یہ پتا نہ چلے آج کل یہ ٹینٹ بنا ہوئے کہ یہ دیا تو تصویر یہ دیا تو تصویر نہیں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہم نے کرنا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے ابھی رجوع کرنی ہے اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے اللہ ہم سے نراض ہو چکے ہیں اس کے بعد سارے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا عامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی تمام دنیا کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد اس وبائی مرض سے ہمیں محفوظ کریں اور اس وبائی مرض سے ہمیں نجات دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرم فرمائے تو یہ کچھ چند تدابیریں تھیں جو چند باتیں تھیں جو آپ کو کرنا بہت ضروری تھی تو امید ہے آپ ان پر عمل کریں گے ضرور عمل کریں گے جو آپ کے ارتگرد کے لوگ ہیں ان کو بھی عمل کروائیں گے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم نے مارکس پہنایا ہے یا ہم نے یہ کیا ہے ہم گلے نہیں مل رہے ہم مسافہ نہیں کر رہے تو یہ وہ نہیں یہ بھی میں نے آپ کو مکمل ایک جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت و رحمت و رحمت